یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں پوجا پاتھ کو بہت زیادہ ترجی دی جاتی ہے یعنی کس دیش میں روجانہ کسی نہ کسی دیوی یا دیبتہ کا دیدار کیا جاتا ہے ان کا آوہن کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے سچے من سے دن کے حساب سے اگر بھگوان کی پوجا پاتھ کی جاتی ہے تو زندگی میں کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی نہیں رہتی ہے منچہ ہی سفلتہ آسانی کے ساتھ پرابت ہو جاتی ہے اسی کے لیے یہاں لوگ بہت زیادہ آپ کو شدھا کے ساتھ بھگوان کی پوجا پاتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں بھگوان کے پتی ان کی آستھا بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے مانا جاتا ہے کہ اگر ہم دن کے حساب سے ورت رکھتے ہیں پوجا پاتھ کرتے ہیں تو ہمیں جیون میں کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی نہیں رہتی ہے منچہ ہی سفلتہ منچہ ہلاف بھی آسانی کے ساتھ پرابت ہو جاتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بہت زیادہ شاندار اور بہت زیادہ دل سے بھرا ہوا ہوتا ہے جس میں ہمیں دکت اور پریشانی کا سارا خاتمہ ہماری قسمت میں بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمیں لاو بھی اس کے ضرور ہونے لگتے ہیں سب سے خاص اور اہم تو تب ہوتا ہے کہ یہاں دن کے حساب سے بھگوان کا دیدار کرنے سے لاو ضرور ہوتے ہیں یعنی ہر دن کسی نہ کسی بھگوان کی پوجہ ضرور کی جاتی ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک جوتش شاستر کے مطابق ایسی کون کون سی راشیاں ہیں جن کی زندگی میں خوشیاں بھی اپار طریقے سے دستک دینے والی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جوتش شاستر کا سہارا بھی یہاں لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں مانا جاتا ہے جوتش کے انسار ہم اپنے بھوشی کو ہم اپنے سمیں کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں تو ہمارے جیون میں آنے والی دکت اور پریشانی بھی ہم پہلے سے ہی اپنے جوتش شاستر کے سہارے جان لیتے ہیں ایسا ہی اب کچھ ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے یعنی کہ آج رات سے وشنو بھگوان آج گروہار کا دن ہے تو وشنو بھگوان کافی زیادہ آج پرسند ہوتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں جس کے بعد کچھ راشی کے جاتکوں کی زندگی میں خوشیاں آج اپار طریقے سے دستک دیں گے ان کی ہر وہ چاہت ہر وہ چیزیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں گے جن کو لے کر یہ کافی لمبے سمیں سے کوشش کرتے آ رہی تھے لگاتار جن کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا تو ایسے لوگوں کو اب بہت کچھ آسانی کے ساتھ پرابطی ہو جائے گا کیونکہ آج پگوان وشنو کی سیدھی کرپادرشتی ان پانچ راشی کے جاتکوں پر پڑ چکی ہے جو ان کے لیے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خوشنما ماحول بنا کر رکھ دے گی اور ان کے جیون میں ویاپار میں کاروبار میں یا فرنیزی زندگی میں ان کے لیے بہت کچھ آسانی کے ساتھ پرابط بھی ہو جائے گا تو چلے آپ کو بتاتے ہیں آخر کونسی ہیں وہ پانچ راشیاں جن کی زندگی پوری طریقے سے بدلتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے میش راشی میش راشی کے جاتکوں کے گربات کی جائے ان کی زندگی بہت زیادہ شاندار طریقے سے بیتے گی وہیں کیونکہ اماتہ کی کرپا سے ان کو لاف ضرور ہوگا بھگوان وشنو بھی اپنا عاشربات صدیب بناتے ہوئے نظر آئیں گے بہت زیادہ اچانک سے دھنلاپ رابطی کے بھی یوگ بن رہے ہیں ویاپار کرنے والے لوگوں کے لیے سخت انوبوتی کا احساس ہوگا بہت جلد ان کو قسمت کا پورا ساتھ بھی آسانی کے ساتھ مل جائے گا کافی لمبے سمیں سے چلی آ رہی دکت پریشانی بھی ان کی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اور زندگی میں خوشیاں ضرور ملیں گی مکر راشی مکر راشی کے جاتک وشنو بھگوان کے گرپاس سے آج رات بہت زیادہ ترکے کرتے ہوئے ان کے جاتک جو ہیں بہت کچھ الگ طریقے سے پاتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بھگوان وشنو کے عاشربات سے ان کو ہر وہ خوشی ملے گی جس کو لے کر یہ حق دار ہیں یا پھر محنت بھی کافی لمبے سمیں سے کر رہے ہیں آج کی رات ان کے لیے سوہانی ہوگی صحت بلکل فٹ رہے گی کسی بھی نئی چیز کی شروعات کر سکتے ہیں لعب ہوتا ہوا پوری طریقے سے دکھائی دے رہا ہے دھنوراشی بتا دیں آپ کو دھنوراشی کے جاتک کہیں گھومنے فننے کا پلان کر سکتے ہیں جو ان کے ویعاپار سے کاروبار سے جڑا ہوگا جس سے روجگار سے سمبھندت چیزیں بھی پوری طریقے سے بدلتے ہوئی نظر آئیں گی یعنی کہ روجگار میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اور ان کو لاب ضرور ہوگا مطروں کے ساتھ سمبھند کافی زیادہ اچھے رہیں گے کسی بھی پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور پہنچاتا ہوا نظر آنے والا ہے اور آپ کو اس کا سمپونڈ آشرباد بھی ملے گا مطروں راشی مطروں راشی کے جاتکوں کے اگر بات کی جائے تو ان کے لئے آج کی رات بہت زیادہ شاندار رہنے والی ہے دلخوش رہنے والی ہے کیونکہ بھگوان وشنو آج گروبار کی رات بہت زیادہ خوش نمہ بنانے والے ہیں جس کے بعد مطروں راشی کے جاتک اپنے آپ کو بہت کچھ الگ طریقے سے دیکھتے ہوئے بھی نظر آنے والے ہیں لاب ضرور ہوگا ہر وہ خوشی ملے گی جس کو لے کر یہ کافی لمبے سمیں سے محنت کرتے ہوئے آ رہے تھے لگاتار دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا سفلتہ نہیں مل پا رہی تھی تو ایسے لوگوں کو بھی اب سفلتہ ضرور ملے گی مین راشی مین راشی کے جاتک آج کسی بھی نئے کام کی شروعات کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آج کی رات ان کے لئے بہت زیادہ شاندار ہے یعنی کہ اب ان کے ستارے پوری طریقے سے بدلنے والے ہیں لاب ضرور ہوگا محو سے نکلتے ہی ساری اکشاؤں کی پورتی ہو جائے گی کیونکہ بھگوان وشنو سیدھی کرپا درشتی ان کے اوپر بنا چکے ہیں لاب ضرور ہوگا ہر وہ خوشی ملے گی جس کو لے کر یہ جی رہتی اپنا جیون ایسے ہی انجانکاری کے لئے ہمارے چینل نیکسٹ نائن سپریچول کو سبسکرائب ضرور کریں تا آج اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ